پاکستان کے ریکرٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم نے ویسٹن ڈیز کے خلاف ایک روزہ میچ میں دو عالمی ریکارڈ بنا کر ایک اور بڑا احزاز اپنے نام کر لیا محترم ناظرین ویڈیو کی ڈسکشن جاری رہے گی اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویشٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل نوٹفکیشن کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تفصیلات کے مطابق بابر آزم نے بطور کپتان صرف تیرہ ایک روزہ میچز میں ایک ہزار رنز بنانے والے دنیا کے واحد بلے باز ہونے کا عزاز اپنے نام کر لیا بابر آزم نے ونڈے کرکٹ میں سترویں سنچری بنانے کے بعد ایک اور انوکھا ریکارڈ اپنے نام کیا آئی سی سی کے نمبر ون رینکنگ بلے باز اب ونڈے کرکٹ کی تاریخ میں دو بار لگاتار تین سنچریہ بنانے والا واحد بلے باز ہے مارچ اپریل میں آسٹریلیا کے خلاف آخری دو ونڈے میچوں میں دو سنچریہ سکور کی تھی بابر ستنہ سنچریوں کے ساتھ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ سنچری بنانے والے دوسرے کھلاڑی بھی ہیں وہ صرف سعید انور سے پیچھی ہیں جنہوں نے بیس سنچریہ اپنے نام کی تھی بابر مسلسل تین سنچریہ بنانے کا ریکارڈ رکھنے والے تیسرے پاکستانی بلے باز ہیں اس فیرست میں سعید انور اور زہیر عباس جیسے لیجنڈز شامل ہیں بابر آزم نے گزشتہ روز ملتان کے سٹیڈیم میں کھیلے گے میچ میں ویسٹن ڈیز کے خلاف شاندار اننگز کھیلی انہوں نے ایک سو تین رنز بنائے تین میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کل اور آخری ونڈے میچ بارہ جون کو ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں ہی کھیلا جائے گا محترم ناظرین اس طرح کی اچھی چھی نیوز اور مزید مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹس کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ